اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنئرز اور فیملی پینشنئرز کے لیے آج کی بڑی خبر تنخوادار طبقے کی حوالے سے وزیر خدانہ کا اہم ترین بیان ناظرین اگرامی وزیر خدانہ کا کہنا ہے کہ تنخوادار طبقے کی مشکلات سے اگاہ ہیں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تو ناظرین اگرامی حکومت کی جانب سے تنخوادار طبقے کو کون سا بڑا رلیف دیا جا رہا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کو آخرتہ کلازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کلازمی سبسکلائب کیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی وزیر خدانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تنخوادار طبقے کی مشکلات سے اگاہ ہیں کہ تنخوادار طبقہ مہنگائی کے اس دور میں کن حالات سے گزر رہا ہے اس لیے ان کا کہنا ہے کہ تنخوادار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تو ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلے کہ ریسینٹلی جیسے ہی پاکستان کی آئی ایم افتی جانب سے جیسے ہی پاکستان کو کرز کی کس تیشو کی گئی تھی تو اس وقت وزیر خدانہ نے اہم ترین بیان جاری کیا تھا کہ تنخوادار طبقے کو زیادہ سے زیادہ رریف دیا جائے گا یعنی کہ ناظرین اگرامی اس خبر کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو اگاہ کرتے چلے کہ بجٹ دو آدار چوبیس پچیس میں تنخوادار طبقے پر جو ٹیکسز لگائے گئے تھے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ تنخوادار طبقے کی تنخوادار میں بجٹ میں بیس اور پچیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا اس کے برقس تنخوادار طبقے پر جو ٹیکسز تھے ٹیکسز دس سے بارہ فیصد دس سے پندرہ فیصد ملازمین کی تنخوادار پر ٹیکس لگا دیے گئے تھے تو ناظرین اگرامی یہاں پر سوننے پر سہاگہ یہ کیا گیا تھا کہ جو سرکاری ملازمین پر تنخوادار طبقے پر جو ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ رننگ پے پے لگائے گئے تھے جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخوادار میں جو اضافہ کیا گیا تھا تنخوادار میں اضافہ بیسک پے کے تناسب سے کیا گیا تھا تو اس حوالے سے ملازمین کی تنخوادار میں صرف اور صرف بیس سے پچیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا اور اس کے برقس دوسری جانب سرکاری ملازمین کی تنخوادار میں سے دس سے پندرہ فیصد جو اضافہ تھا وہ ٹیکسیز کی مد میں کاٹ لیا گیا تھا تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے کچھ ماہ پہلے وزیر خدانہ محمد اور انگزیب کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا یعنی کہ تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکسیز آئید کیے گئے تھے بجڑ میں ان ٹیکسیز کو کم سے کم کیا جائے گا تو ناظرین اگرامی اس ساری صورتحال کے پیشے نظر وزیر خدانہ محمد اور انگزیب کا ایک تعدہ ترین بیان سامنے آیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی حوالے سے وزیر خدانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسیز جو ہیں وہ تنخواہ دار طبقہ آدھا کر رہا ہے تو اس حوالے سے مزید تنخواہ دار طبقے پر کسی قسم کے ٹیکسیز آئید نہیں کیے جا سکتے تو ناظرین اگرامی وزیر خدانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے اگاہ ہیں اور ان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تو ناظرین اگرامی فرانسیز نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے اگاہ ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے وزیر اخدانہ نے کہا ہے کہ سنتی شبابی ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکا ہے ذریعی آمدن سے ٹیکس کی وصولی بہتر کرنا ہوگی اور اس کے علاوہ ریال اسٹیٹ ریٹیل نیز سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں باون لاکھ سے سائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں اور ٹیکس بیس میں 29 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سرکاری کارپوریشنز میں چوری روکنا ہوگی ٹیکس چوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے بجلی کے نقصنات کابو کریں گی قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے وزیر اخدانہ نے بتایا ہے کہ پی اے اے کی نجکاری نومبر میں کر دی جائے گی پی اے اے کی بولی میں حصہ لینے والوں کو جانچ پرطال کا موقع دیا گیا ہے پی اے اے کی اساس اجاد کی جانچ پرطال کی وجہ سے نجکاری نجکاری عمل میں تاخیر ہوئی محمد ایرنگزیب نے مزید کہا ہے کہ مویشت میں کرزوں کا حصہ انتر فیصے تک پہنچ چکا ہے تو ناظرین اگرہ میں یہ تھی مریاج کی اہم ترین اپ ڈیٹ یہ تھا وزیر اخدانہ کا اہم ترین بیان جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ناظرین اگرہ میں اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ تنفعہ در طبقے اور پینشنرز کو کیا ریلیف دیا جاتا ہے اس موجودہ حکومت کی جانیب سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے کیا اہسن قدم اٹھایا جاتا ہے ویل تو ناظرین اگرہ میں یہ تھی مریاج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو حاضر ہوتے ہیں کہ نئے ویڈیو لے کر اللہ حافظ